موسیقی 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 اسلام آباد اور گردو ناما میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پرشنطر چھ آشاریہ دو ریکارڈ گہرائی سات کلومیٹر مرکز تاجکستان کا بورڈر تھا زلزلے کے جھٹکے پنجاب خیبر پختونخواہ ایمبت آباد اور مالاکن میں بھی محسوس کیے گئے موسیقی انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اخذیار سپریم کورٹ آج جائزہ لے گی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کا معاملہ چیف جوسٹس کا از خود نوٹس نو رکنی بینچ تشکیل سماد دو پہر دو بجے ہوگی دونوں صبائی سملیاں شہدہ اور سترہ جنوری کو تحلیل ہوئیں آئین کے تحت نوے روز میں انتخابات ضروری دیکھا جائے گا کہ فیڈریشن اور صوبوں کے آئینی ذمہ داری کیا ہے عدالت عزمہ کا اعلام یہ تمام وفاقی وزراء مشہیر وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانا طور پر تنگھائیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگجری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے وفاقی وزراء اندرونوں بینون ملک ایکانومی کلاس میں سفر کریں گے بینون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان فائف سار ہوتیز میں قیام نہیں کریں گے جون دوزار چوبیس تک تمام پورتائیش اشاہ کی خیرداری پر مکمل پابندی آئیت کی جائے گی اور طرح کی نئی گاڑیوں کی خیرداری پر مکمل پابندی ہوگی گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح ساڑھے ساتھ بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے تمام وزراء اور مشہیر تنفاہوں اور مرات کے بغیر کام کریں گے لگجری گاڑیاں واپس لینے کا اعلان کابینہ ارکان اپنے بجلی گیس اور فان کے بل جیب سے ادا کریں گے وزراء ایکانومی کلاس میں سفر کریں گے معاونین کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی بیرونہ ملک دوروں کے دوران فائیو سائر ہوتیلز میں قیام اور جون دوہزار چوبیس تک لگجری گاڑیاں خریدنے پر پابندی آئید وجلی کی بجت کے لیے گرمیوں میں سرکاری دفاتر صبح ساڑھے ساتھ بجے کھولیں گے افسروں کو صرف ایک پلوٹ الوٹ ہوگا حکومتی دعوتوں میں سنگل لشک کا اعلان کہ فیتشواری پولیسی پر عمل درابط فوری ہوگا حکومت کا بڑے سرکاری گھر بیچنے کا پلان وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا اعلان سفارشات کی روشنی میں سرکاری زمینوں کو فلوخ کیا جائے گا وزیر آزم یا وزراء توشہ خانہ سے تین سو ڈالر سے زائد مالیت کا توفہ نہیں رکھ سکیں گے ریکارڈ عوام کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا چیف جوستس صاحبان اور وزراء آلہ بھی ایسے ہی فیصلے کریں شہباز شریف کی اپیر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات اگلے چند روز میں تیہ ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی اور تمام جو چھرائت تقریبا پوری کر دی گئی ہیں سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو آئی ایم ایف نے کم کروایا انہوں نے کہا کہ غریب طبقہ اس کو دیں پچھتر سال میں متوسط طبقہ ہے جو غریب آدمی ہے انہوں نے ہمیشہ قربانی دی حکومتوں نے اخرجات میں شاہی اس میں اضافے کیے سارا بوجھ غریب آدمی کو پر آیا ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کی ہیں اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے آئی ایم ایف کے ساتھ موہدے کے بعد مہنگائی بڑھے گی مونیٹری فنڈ کی تمام شرائط پوری کر دی سٹاف لیول اگریمنٹ اگلے چند روز میں ہو جائے گا مونیٹری فنڈ نے سبسڈیز صرف غریبوں تک محدود کرنے کی شرط رکھی ہے عام آدمی کو نتائج سے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں غریب نے ہمیشہ قربانی دی اسرافیہ نے اپنا حق ادا نہیں کیا اجتماعی کوششوں سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے وزیراعظم کی پریس کانفرنس بے نزدید انکم سپورٹ پروگرام میں پچیس فیصد اضافہ کا اعلان لکشری گاڑیوں کا استعمال ترک ایکانومی کلاس میں سفر فائل سٹار ہوتائلز میں قیام پر پابندی دن کی روشنی کا زیادہ استعمال سرکاری افسروں کے بڑے گھر ختم صرف ایک فلوٹ کی الارٹمنٹ اور سرکاری تقریبات میں ونڈش وزیراعظم نے قومی کے فائشواری کمیٹی کی زیادہ تر سفارشات پر عمل درامت کر دیا کابینہ کا حجم تیس سرکان تک رکھنے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد کٹ ہوتی نئی بھرتیوں پر پابندی وزارتوں کے دادات کم کرنے پینشن اصلاحات اور سرکاری اداروں کے نشکاری جیسی سفارشات نظر انداز موزی قریب میں تین سو ڈالر ارب ڈالر باہر موجود ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا اب بعد میں یہ سب جھوٹ نکلا رقم کی واپسی کا دعوے دار خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہم سے سوال کرنے والے اب دھوکوں کا روخ دوسری جانب موڑ دیں وزیراعظم کا صحافی کو جواب انتخابات کی تاریخ فیصلہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ ادارے کریں گے صدر ممنکت کا اقدام مکمل قور پر غیر آئینی ہے شہباز شریف کا موقع یہ مغر مچ کی آنسو نہ ہمارے ساتھیں دے کہ جی بڑی تکلیف ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں باہر کا پیسہ لے کیا ہے خوف کی زنجیر توڑنے کے لیے کہ یہ جو خوف دیتے ہیں ہم جیل میں ڈال دیں گے پوری کرلو اپنا شوق دیکھا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں انشاءاللہ جو مرضی یہ کرلے حکومت تو آنی ہے ہماری اس بار یہ آپ نہیں بچیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے شہباز شریف کی پریس کانفرنس مہگائی مزید بڑھنے کا پیغام عوام کو تیار رہنے کا کہہ دیا گیا موجودہ حالات کے ذمہ دار لوگ ہمارے سامنے مگر مچ کی آنسو نہ بہائیں باہر رکھا ہوا اپنا پیسہ واپس لائیں قوم انقلاب کے لیے تیار جیل بھرو تحریک کے آغاز پر گھروں سے نکلنے والے شہریوں کے شکر گزار ہیں عمراند خان کا ویڈیو لنک خطاب تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک لاہور میں شام امود قریشی اسد عمر حماد اظہر مراد راس نے گرفتاری دھی دی آزم سواتی سرٹر ولید اکبال بھی شامل تمام رہنمہ پولیس وین میں بیٹھ گئے کھلاریوں کی سی سی پی آفیس آمد نارے بازی کئی کارکن پولیس کی گاڑی میں سوار متعدد چھت پچھڑ گئے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا تمام افراد خود بین پر سوار ہوئے پولیس کا موقف پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک پولیس کی مدعیت میں زبیر نیازی اور عباد فاروق کے خلاف مقدمہ درش دہشتگردی جلاو گھیراو اور بلوہ کرلے کے دفات شامل زبیر نیازی خود جا کر پولیس موبائل میں بیٹھے عباد فاروق نے ساتھیوں کے ہمراہ پولیس موبائل پر حملہ کر کے اس سے نقصان پہنچایا باوردی ڈرائیور اور اہل کاروں کو دھمکیاں دی ملزمان زبیر نیازی سمیت فرار ہو گئے ایف آئی آر کا مطن جیل بھرو تحریک کے تحت تحریک انصاف کے کیاسی افراد نے گرفتاریاں دیں پولیس کی پجاب حکومت کو ریپورٹ تمام افراد کوٹ لکپر جیل منتقل سپیشل بیرکے خالی کر لیں گی تین ایم پیو کے تحت ایک ماہ تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا دوسرا روز لاہور کے بعد آج پشاور میں سیاسی میدان لگے گا سابق سپیکر اسد کیسر پرویس خٹک شاہ فرمان آتیف خان شہراب خان اشتیاہ کرمر اور بڑی تعداد میں کارکن گرفتاریاں پیش کریں گے پشاور میں رات گرائی داپٹے کمیشنر کا دفتر کھل گیا شہر میں دفعہ 144 نافذ نوٹیفیکشن جاری پانچ سے زائد افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی آئے خلاف برزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائے جائے گی پابندی کا اطلاع کے اگلے پانچ دن تک ہوگا اعلامی ہے گجراوالا میں مبگنا تشدد سے بارہ سالہ گھریلو ملازمہ جامحا بچی کی گھر سے پھندا لگی لاش برابر پولیس نے تحویل بیلے کا تحقیقات کا آغاز کر دیا جسم پر تشدد کے نشانات ہیں پولیس امریکی عدالت نے افغان عوام کے حق میں فیصلہ سنا دیا نائن الیون کے متاثرین کا افغان مرکزی بینک کے تین آشارہ پانچ ارب ڈالر کے زخائر سے کوئی تعلق نہیں حملے کی قیمت افغانستان یا افغان عوام کو نہیں طالبان کو ادا کرنی چاہیے پرنز زبط کرنے کا مطلب طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہوگا جج جارج ڈینیلز کریمات سپر لیگ کے سپر مقابلے جاری ملتان سلطانز نے برطریق ایتھاک بٹھا دی ایک سو ستانوے رنز کا حدف کراچی کنگز کے لیے ناممکن بن گیا آخری آور میں ایک نو بال اور دو وائٹس کے باوجود عباس آفیدی نے بائیس رنز نہ بننے دیئے سن سے نخیج مقابلے کے بعد عباد 11 کو تین رنز سے شکست سنسری میکر محمد رزوان ایک سو دس رنز کی نوٹ آوٹ اننگ سپار پلیئر آف دی میچ خرار پاکستان سوپر لیگ میں آس بشاور ظلمی اور اسلامبال جنائیٹڈ کا ٹاکرا دونوں ٹیمیں کراچی میں شام ساتھ بجے میدان میں اتریں گی خلاڑیوں تی تیاریاں مکمل ٹیموں کے بڑوں نے بڑے جوڑ کے لیے سر جوڑ لیے موسیقی 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 موسیقی